اسلام لکھیں سچوڈنٹس آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے ایس ایرو سول کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کاں کرتی ہیں تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانتے ہیں ہونے ایرسول جتنی بھی آپ کے ایر فریشنر پرفیومز ہیں اور جس طرح پرپیلنٹس یا رفلیلنٹس ہوتے ہیں آپ کے انسٹ رفلیلنٹس ہوتے ہیں تو تمام گہ تمام جی بارٹھ��ز ہیں جتنی بھی چیزیں جبکہ آپ نے اپنی عام وٹر بٹل دیکھے ہو کہ جس ہم پانی کے ہائے وہ اس کو باہر نکالتے رہتے ہیں یہ تو وہ وٹلز اور طریقے سے کام کرتے ہیں جبکہ جو ایرو سولز ہیں وہ پروپر فیزکس کی میتھرڈالوجی کو یوز کرتے ہیں جس ہم بٹل کو پریس کر دیتے ہیں ٹاپ سے جو ہی ہم اس کو کچھ کر دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اندر سے پروڈکٹ ہے اس کی وہ ہوا میں سسپینڈ اور رشیر رجلے نکلنے شروع ہے اور تیل تیم جب تک آپ اسے پریس کر دیتے ہیں وہ نکلتی جاتے ہیں بار بار بھی آپ کو پمک کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے اب بیسکلی یہ کس ٹکنالوجی میں کام کرتے ہیں یہ درہ دیکھتے ہیں اس میں کیا فیزکس کا لاؤ اپلی کے بدایے ہیں کس طرقے سے یہ کام ہوتے درہ دیکھتے ہیں اچھے ایرو پہ جو ہے یہ مطلب دو ورڈ کا کامبینیشن ہے ایرو سال سال کا مطلب ہوتا ہے سسبینڈڈ ڈولڈ اور لیکوڈ پارٹیکلز ٹھیک ہے جی یہ ہوتا ہے جی سال سال کا مطلب یہ ہے سسبینڈڈ ڈالڈ اور لیکوڈ پارٹیکلز جیسے آم اگر آپ پاندگی بہارے پھینکیں ٹھیک ہے جی بوٹر کی مدل سے جس طرح وہ پارٹیکلز ہوا میں آتے ہیں جی اس پیندد سوڑڈ پارٹیکلز اور لیکوڈ پارٹیکلز جیسے پاؤڈر راعتر اب پھینکتے ہیں ہوا میں تو وہ کیا ہے جو ہوا میں یہ سسپینڈڈ سولیڈ اور جو پارٹیکلز نکلتے ہیں وہ کہا جی اب آخری بات ایرو پیروس ایر سے نکلا ہوگا گیس اور ایر یعنی ان دونوں کو جو ملا دیا جاتا ہے تو تب یہ تکنولوجی ہوتی ہے اچھا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس کو کیسے ملاتے ہیں یہ کام کیسے کیا جاتا ہے ویڈاؤٹ بھی اگر ایک انکلوزڈ کنٹینر کے اندر ہم دو طرح کی چیزوں کو آپس میں مکس کر دیں کونسی دو طرح کی چیزیں آپ ایک کنٹینر کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی لیکوڈ پارٹیکلز کوئی بھی پروڈک ڈالنے ہیں آپ سمکل ایک بات بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ آپ کمپریس گیسز کے اندر فیل کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو بالکل سیر لاک کر دیں ٹھیک ہے تو آپ بڑے مجھے کی چیز یہ دیکھیں گے کہ جو ہی ہے رون ٹپر ایسا گیس اسی ہوئی چیز ہے this is not like that which is heavier than air this should be lighter than air جو lighter than air اور اس کی advantage بھی ہو اس کا boiling point بہت منیمم سا ہو الگے سے رون ٹپریچر میں بھی وہ گیس کیا کرنا شروع کر دیں ویسی گیس پارٹیکل ہے مزید وہ ویپرائز کر رہے یعنی کہ اسکیپ آؤٹ ہونے کی کوشش کر لی یہ اس کے بات کا کیا مطلب پانی ہے پانی کو آپ گرم کرتے تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے اس کے اندر سے فیونز کلما چھوڑے جاتے ہیں اور سٹیم ڈالنا چھوڑے جاتے ہیں اس کی وجہ جاہا تھا کہ وہ ویپرائز کر رہا تھا سیم اسی طریقے سے جو گیس اور لیکوڈ کا مکسچر ہوگا اس کے اندر ویپرائزنگ کپیسٹی ہونا ضروری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہی ہے کہ اس بوٹل کو میں اٹھا کر روم تپریچر تک گھر میں کہیں بھی بھی رکھ دیتا ہوں جیسا کہ آج کل سمجھنا 30-35 ڈکری سلشل سے تپریچر ہے اس کے اوپر اب کیا ہوگا جی کہ جو لیکوڈ ہے وہ بھی ویپرائز تھوڑا بہت اور گیس پہلی ہی پریشر ہونایا ہے کیونکہ وہ گیس کرتی پروپرٹی ہے جو آپ جب اسے اوپن کریں گے تو وہ پھیل جائے گی ٹھیک ہے تو وہ اس پورے لیکوڈ کے اوپر اسٹمپ گیا اور آپ اسے شیک کر لیں اب اس لیکوڈ کے اندر ایک ایکسائٹڈ سٹویشن آگئی ہے کہ آپ اسے ہلکی سے بھی اوپننگ دیں گے تو اس سے اس کے اوپن کرنے کی کوشش کریں جیسے ایکزمپل کے طور پر میں نے اسے ہلکا سا یہاں پر کسی چیز سے سراپ کر دی تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت تیزی سے یہ لیکوڈ وہ جو ائر پریشر کی وجہ سے وہ جو گیس پریشر کی وجہ سے آپ دیکھیں گے گیس باہر نکل گا اور صرف گیس ہی باہر نہیں نکل گی گیس کے ساتھ وہ لیکوڈ پارٹیکلز بھی باہر نکلنے شروع ہو جائیں گے اور سٹارٹ میں اگر آپ نے لیکوڈ اتنا رکھاوا تھا آپ بعد میں دیکھیں گے جب وہ یہ سارا پروسس ہو جائے گا گیس اسکے پورد ہو جائے گی تو لیکوڈ کی سٹرنھ بھی کم ہو چکی ہو کیونکہ اب یہاں پر ایروسولز ٹکنالوجی سمپل استعمال ہوئی کہ کیا ہوا کہ وہ جو آپ کا سسپینڈڈ لیکوڈ پارٹیکلز تھے وہ بھی گیس کے ساتھ کرو گئے اس کے ہوڑ یہ سمپل سے فینومنا کو ٹھیک ہے ایروسولز میں یوز کیا جاتا ہے آپ کی سپری بوٹلز ہوتی ہیں جس طرح یہ ریپیلنٹس ہوتے ہیں یا آپ کی بوڈی سپریز ہوتے ہیں ان میں بھی یہی فینومنا استعمال کیا اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے کہ ایک پین کے اندر ایک پروڈپ آپ اس چیز کو کہتے ہیں یہ وہ جو آپ کا لیکوڈ ہے جو بھی خوشبو جس میں سے آنی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی فرائگمنٹس ہیں وہ آپ کا لیکوڈ اس کے اندر موجود ہوتا اور یہ لیکوڈ بھی ایسا نہیں ہوتا عام لیکوڈ کی طرح کے لیکوڈ فارم میں پڑھا رہے ہیں یہ ایسا ہوتا کہ یہ عام رون ٹیمچر پر ویپوریٹ کرنا شروع کرتا ہے آپ اوپر لگیں گے تو یہ سارا سارا ہو جائے ٹاپ پہ کیا جاتا ہے جس میں گیس انکلوز کرنی جاتی گیس کیا کام کر رہی ہوتی ہے پریشر کر رہی ہوتی ہے اس لیکوڈ پہ کیا کر رہی ہوتی ہے پریشر ٹاپ پہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر پتی سی چوبنا اندر فٹن ہوتی ہے اور یہاں پر ایک نیوزل لگی ہوتی ہے جو ہی آپ اسے پریس کرتے ہیں تو نیوزل کے اندر ایک اوپننگ ہوتی ہے وہ اوپننگ جنرائٹ ہوتی ہے اور آپ کے ڈونگرڈ پشتی میں جب سے یہ گیس کیا کرتی ہے گیس لیکوڈ پریشر کریٹ ہے اور لیکوڈ کیوں کہ روم ٹمپریشر کے اوپر گیس کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے ویپرز کر رہا ہوتا ہے تو انسائیڈ اس کے بھی ایک سیٹیڈ سیچوشن ہوتی ہے تو اس کے اوپننگ ہوتی ہے تو جو ہی آپ نیوزل کو ڈونگرڈ پیس کرتے ہیں with the help of this گیس پریشر and the inside ویپرزیشن پرپیسٹی وہ اس ٹیوب کے اندر سے گیس کیا کرتی ہے اپلفٹ کرتی ہے اور یہاں سے باہر لکھرنا شکل ہے اور اس گیس پریشر کی وجہ سے continuous continuous یہ چلتی جاتی ہے اس کی گیس کی quantity اتنی رکھی گئی ہے کہ یہ پورے اس لیکوڈ کو کیا کر دے ختم کر دے اب آپ دیکھیں کہ آپ بوٹل کوئی بھی اٹھائیں اس کی کیا کہتے ہیں body spray کی تو آپ اسے شیئر کرتے تو آپ کو فیل ہو رہتا ہے کہ اس کے اندر لیکوڈ ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ لگ رہتا ہے کہ 100% بوٹل کے اندر لیکوڈ نہیں ہے یہ کچھ 70% 60% لیکوڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو emptiness اس کی فیل ہو رہتی ہے وہ جو emptiness ہے وہ اس کے لیے ایسا ہے اور وہ gas ہی help کرتی ہے اس پر pressure develop کرنے کا جو ہی آپ wall open کرتے ہیں تو وہ تیزی سے nozzle سے کیا کرنا شروع کر دیتی آپ ادھر نہ پریس کریں اس قسم پل طریقہ ہے آپ ادھر کی top پہ بھی سراک کر دیں گے ٹھیک ہے بوٹل میں بھی سراک کر دیں گے تو یہ تب بھی اسی speed سے کیا کرنے کا لیکن وہ dangerous ہو سکتا ہے اس سے bottle explode دے سکتا ہے اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بڑی سپے اور جدے بھی repellents ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ آپ ہیٹ سے بھی دور رکھیں جازے چھوڑے کے پاس نہ کبھی رکھیں کیونکہ ورمی کی وجہ سے جو اس کے اندر gas inside ہوتی ہے وہ explode دے سکتا ہے یہ ہیلین گیس ہی ہوتی ہے اور ایٹمز اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی گیسز لگائی جاتی ہیں یہ وہ گیسز ہوتی ہیں جو کہ بیلوکل فورم سے پہلے ڈیکوڈ کو بھی ویپرائز کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ اپنا ایک پریشر بیلڈ اپ کر دیتی ہے روم تیپریچر پہ تیپریچر پرائز اس گیس کو جو پل کرتی ہے اس لیکوڈ کو باہر نکر لگے لیے پشکریئیٹ کرتی ہے یعنی اس کو زور لگاتی کہ چل ہوئی باہر نکر لگو وہ کیسے کرے گی بکاوز آف اٹس پریشر جو پریشر اگزرٹ کر رہی ہوگی اس را گوٹی کو ٹھیکی that is a clear topic تو یہ آپ کوئی topic کو پڑھیں how aerosols work تو ہم اس کے لئے پہلے aerosols کے اسے پوری definition بتائیے کہ aerosols ہوتے گی ہیں بسیلی sol کا مطلب ہے ڈالف история السخصر ڈالف old پارٹکل ڈالف سی دیکھو حیث آسات ڈالف تقریب تکے دین عمل کیا کرتا ہے؟ پینل تا ہے تو آپ کو اس کی سمیل آتی ہے اسی آپ کو اس کی فراغننس آتی ہے بوڈی سپیس بھی ایسی کام کرتے ہیں اور جیسے انسیک ڈیپیلنٹ ہوتے ہیں جیسے انسیکس کو مارنے کے لیے بھی سپیئی یوز کرتے ہیں وہ بھی بالکل اسی پرپس پر کام کر رہا ہوتا ہے تو ٹیکنولوجی بہت زیادہ اس میں اب آگے کیا کہتے ہیں وہ ایڈوانس کر رہی ہے اب تو ہمارے پاس ایسے 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 جو آٹومیٹک ہے یعنی کہ وہ خود ہی ہر پندرہ سیکنڈ بعد آپ کو پتا ہے ڈیفرنٹ آفیسز میں لگے تو خود ہی وہ فراغننس جنریٹ کر رہا تھا اور اب تو اس کے اندر ڈیڈی ٹیکنولوجی ایسی لائی گئی ہے کہ ایسے کمروں میں جس کے اندر اتنے موسکوٹوں سنسر ہوتے ہیں جو ہی وہ فیل کرتا ہے سنسر کے ہوا میں کوئی بھی چیز سپنڈ موو کر رہی ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہی سپری کر دیتا ہے اسے در ایسے در ایسے ٹھیک ہے تاکہ کچھ چیز اسی ہے تو وہ مر جائے اور یہ ہوسپٹل میں بڑی چیزیں استعمال نہیں جاتے ہیں تو یہ ٹوڈیس ٹوپک اب اس میں امترا ٹوپک جو آتا ہے آجاتا ہے ایٹموسفیرک پریشن تو وہ ٹوپک میں نے اپکے ایک لیکچے کے لئے چھوڑ رکھا ہے اس کو پڑیں گے میکس اللہ حافظ